موسیقی کے اندر اور پنجاب کے اندر لانگ مارچ کا آغاز جو ہے لاہور لیبرٹی چونک سے شروع کیا جا رہا ہے اس لانگ مارچ میں منورٹی کا کیا کردار ہوگا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو سابقہ ایم این اے اور موجودہ سینٹرل پنجاب کی صدر محترمہ شیلا روت موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس لانگ مارچ میں منورٹی کا کیا کردار ہوگا تو آئیے دیٹیل میں بات کرتے ہیں کس لانگ مارچ سے کس کس کو اور کس طرح فائدہ ہوگا جی میں بہت شکریہ آپ کا پہلے تو آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور اس دفعہ آپ کی جو چیر مینہ امران خان صاحب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دی ہے جو کہ اٹھائیس اکتوبر سے لیبرٹی سے ہوگا اس کے حوالے سے منورٹی کا کیا کردار ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور لانگ مارچ جو کہ حقیقی ازادی کے حوالے سے خان صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے اٹھائیس اکتوبر کو ہم صبح یارہ بجے سے لیبرٹی چاک سے ہم روانہ ہوں گے اپنے چیرمن امران خان کی قیادت میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آپ نے دیکھا جب سے یہ ریجیم چینج ہوا اور خان صاحب کو یہ سازش کے تحت ان کو الگ کیا گیا حکومت سے اس کے بعد سے آپ نے لوگوں کا ردی عمل تو بہت دیکھا ہے کہ کس طرح سے نیکس ڈے ہی پورا پاکستان بلکہ دنیا میں ہر ملک میں جو ہے وہ تجاج بھی ہوئے لوگوں نے مظاہری کیے اور یہ باور کرایا کہ یہ کام جو ہے آپ نے غلط کیا ہے تو اس وقت میں سمجھتی منورٹیز کوئی علیدہ نہیں ہے ہم منورٹیز جو ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ہم پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے منورٹیز تو ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم شاید تعداد میں کام ہے تھوڑے ہیں لیکن منورٹیز نے پہلے دن سے جب پاکستان بلکہ بند بھی رہا تھا تو اس وقت سے پاکستان نے اقلیتوں کا بہت اہم رول رہا ہے اور ایس پی سنگھا صاحب تھے جنہوں نے یہ پنجاب سمڈی کی سیڈیوں پہ نعرہ لگایا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے اور میں سمجھ نہیں ہوں کہ پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے بڑوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اس کے بعد بھی جب اس کے بعد بھی اس کے استحقام کے لیے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں سوشل ویل فیر میں فورسز میں ہمارے لوگوں نے براکرسی میں لوگوں نے بڑا اہم قدار ادا کیا سو ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرتی ہے اور ہم نے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں ہی مرنا ہے باہر سے نہیں آئے نمبر ون یہ بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جہاں پوری دنیا نکلی جہاں سب پاکستانی نکلے وہاں مائنورٹیز بھی بڑی تعداد میں نکلے اور میں نے دیکھا ہمارے لوگوں نے لانگ مارچ ہو یا کوئی جلسہ جلسہ ہو چاہے کوئی دھر رہا ہو ہر اس میں لوگوں نے مائنورٹیز نے بڑی ہی تعداد بڑی بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا کیونکہ میں سنٹر پنجاب کی صدر ہوں اور میری ذمہ داری زیادہ تب سنٹر پنجاب کی ہے جس میں تقریبا ہمارے تیرہ چودہ ڈسٹکس آتے ہیں اور ان ڈسٹکس میں آپ کو پتہ ہے گجراوالہ، سیالکوٹ، قصور ننکانا یہ ایسے زلیں ہیں جہاں پر اقلیتیں بہت بڑی تعداد میں ہیں آپ نے ہالی الیکشن میں دیکھا جو بیس ہلکوں کا الیکشن ہوا اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا آپ صحافی ہیں اور آپ نے اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ ہماری کمیونٹی نے بڑ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور یہی وجہ ہے کہ لاہور کی پانچ سیٹیں ہم جیتے ہیں وان سکسٹی سیون میں بہت بڑی کرسٹین کمیونٹی ہے جس نے لوگوں نے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا اور وہ بہت بڑی لیڈ سے جیتا دیکھا جائے تو یہ سیٹیں تو آب ہی کی تھی پی ٹی آئی کی تھی یہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کم ہو گئی نہیں کم کوئی نہیں ہوئی ہمیں ووٹ پہلے سے زیادہ ملا ہے دیکھے کچھ سیٹیں تو گئیں ہیں دوسری پارڈی سے ووٹ مجھے میری بات قتم کرنے دے ووٹ زیادہ ملا ہے اور وہ جیسے خان صاحب نے بھی اس بات کا تو کیا ہے کہ ہمارے ایک دو کینڈیڈیٹ جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن وہ بھی جیت جانے تھے اس میں کوئی ایشیو نہیں تھا کینڈیڈیٹ پر بھی بڑا ریپائنٹ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب بھی الیکشن ہوئے ہیں آٹھ ہلکوں کا جی جی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بے شک وہ پی ٹی آئی آپ پھر کہیں گے جی وہ تو پی ٹی آئی کئی ہلکے تھے نہیں لیکن وہ بھی جا دیکھنا ہے کہ آپ کے خود چیئرمن کھڑے تھے وہاں پر چھے ہلکے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو پتا تھا عام آدمی کو پتا تھا کہ خان نے اسمبلی میں نہیں جانا وہ اس ایمپورٹنٹ سرکار کو ہم نہیں مانتے اور ہم نے یہ ایک پروٹیسٹ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ جانتے ہوئے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کی اوپر ہمارے چیئرمن کی اوپر اعتماد کیا یہ اعتماد کا ووٹ تھا یہ ایک ریفرینڈم تھا یہ ایک ایسا کوئی عام الیکشن نہیں تھا اس میں لوگوں نے یہ اظہار کیا ہے ووٹ دے کر اس میں مسیحوں کا بہت بڑا کرون تھا ننکانہ سے ہم جیتے ہیں فیصلہ باد سے ہم جیتے ہیں بہت بڑے مارجن سے ہم جیتے ہیں فیصلہ باد بھی میں گئی ہوں میں کرسچن کالونیوں میں بھی گئی ہوں پھر یہ جو ابھی حالیہ الیکشن ہوا ہے 139 کا اس میں بھی ہمارے لوگ جیتے ہیں ہمارے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اب گرجہ کالونی جو تھی اس میں ہم نے 590 کی لیڈ دی ہے جو کہ کرسچن کالونی ہے اسی طرح شربپور میں جہاں جہاں ہماری کرسچن گاؤں تھے وہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالے اور میں سمجھ کی ہوں کہ یہ بہت زبردست اور اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ لانگ مارڈ میں ہمارے منورٹیز تو ابھی میں یہی کام کر رہی تھی پورے ہر ظلوں سے مجھے فون آ رہے ہیں میڈم ہم اتنی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں ہمارے اتنے لوگ آ رہے ہیں لوگوں نے مجھے لسٹیں بھیجی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور جہاں ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ نکلیں گے پاکستانی مسیحی بھی پاکستانی ہے ہمارا فرض ہے ہم نے پاکستان کو بنانے میں ایک رول ادا کیا تھا اور آج جب پاکستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے کہ پاکستان کو ہم بچائے جائے اب دیکھیں حالات کیسے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہ انہوں نے لانگ مارچ نکالا تھا مہنگائی کے خلاف مریم نواز جب ان کی ٹانگے کا کامپری تھی ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے انہوں نے کیا کیا مجھے بتایا آکے وہ جو مہنگائی اس وقت کی تھی وہ ایک عالمی منڈی میں تھی عالمی منڈی میں تیل سستہ بھی ہو گیا ہمارا مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں تیل سستہ آتے لیکن یہاں پر ایک سیس تب مہنگا تھا تب مہنگا تھا کووڈ کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ایشیوز بنے تھے فیکٹریز بند ہو گی تھی کام نہیں ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول کی قیمت باقی بھی اشیا کی قیمتیں چیزیں وہ بڑھ گئی تھی لیکن اب تو ریکارڈ تین گناہ زیادہ بڑھ گئی ہیں اچھا سینٹرل پنجاب دیکھیں حال کیا ہے کدھر کم آگئے ہیں کدھر کم آگئے ہیں دو سو بیس پہ چل رہے ہیں دو سو بیس کم ہے خد ہو گئی ہے تو اس وقت پنجاب کے اندر آپ نے جو جو ہمارے منورٹی کے جو ایم پی اے دو بنے اس وقت پنجاب حکومت کے اندر انسانی حقوق کے منسٹری جو کے پہلے کرسٹین کمیونٹی کے پاس ہی تھی اس وقت منسٹری بھی کسی کے پاس نہیں کیا منورٹی اس بات کے لیے بھی نکلے گی کہ کرسٹین کمیونٹی کے جو ایم پی اے زیادہ کوئی منورٹی کے چیل نہیں ملی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ جو دروائے جائیں ہم پنجاب کی حکومت ہمارے جو میک میں تھے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ویم پی ایس بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیا اور دیکھیں یہ ایک چھوٹا بات ہے ہم ایک بڑے کاؤس کے لیے نکل رہے ہیں ہمیں کوئی بھی اوڈا نہ ملے ہمیں کوئی بھی ہم پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں ہم اپنی اوڈوں کے لیے تو نہیں نکل رہے ہیں کہ میرے پاس اوڈا آج تو میں کہوں میں پندرہ سال سے پارٹی کے ساتھ چل رہی ہوں میں نے جب پارٹی جوائن کی تھی میرے پاس کوئی بھی اوڈا نہیں تھا لیکن میں سمجھ نہیں تھی کہ عمران خان ایک ایسا ریڈر ہے جو عوام کی آواز ہے جو لوگوں کی آواز ہے خاص طور پر ان طبقات کی آواز ہے جو کہ قریب لوگ ہیں جو پسے وے لوگ ہیں ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی حکومت میں دیکھا تین سالے تین سال کی ہماری جو حکومت تھی اس میں ہم نے سب سے بڑا فلیکشپ پروگرام ہمارا احساس پروگرام تھا جو کہ تھا ہی پاورٹی سٹکن لوگوں کے لیے تھا پاورٹی الیوییشن کا پروگرام تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے ہمیں یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں کوئی ادھا ملے گا تو پھر ہم کام کریں گے یہ یہ ذہنیت ہمیں بدلنی چاہیے کام کرنا چاہیے اپنے ملک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا ملک ہے اور اگر ملک میں اتنی تباہی ہو رہی ہے اتنی خرابی ہو رہی ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے میرا اس وقت ایس پی سنگا کا یہ نعرہ تھا میرا ہم ہمارا منورٹیز کا یہ نعرہ ہے سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے اور اس نعرے کے ساتھ ہم کل ازادی میں نکل رہے ہیں اچھا لانگ مارچ لانگ مارچ کی بات کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں چاہیے جب آپ کی وفاق میں گورنمنٹ تھی اپوزیشن بھی کہتی تھی الیکشن کر رہا ہے لیکن آپ نے نہیں کر رہا ہے وہ تو لانگ مارچ کے نہیں نکلے لیکن آپ اس وقت کیوں لانگ مارچ سے نکلے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے دیکھیں ہم ڈیموکرسی کے پروسس سے گزر کر ہم اسیمبلیوں میں گئے ہماری ہماری پی ٹی کی جماعت سب سے بڑی جماعت تھی اور نون لیگ اور جتنی پی ڈیم کی جماعت نے سب مل کے بھی ہمارا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتے تھے اب کیا ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ ایک سازش کے تحت بنائی گئی ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دیکھیں عمران خان تو لوگوں کی آواز ہے اس کو اپنی ذات کے لیے تو وہ سیاست نہیں کر رہا تھا ایک بھی فیکٹری نہیں بنائی جبکہ یہ لوگ جب حکومتوں میں تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیموکراتک گورنمنٹ نہیں ہے یہ لاکے بٹھائی گئی ہے یہ کہیں اور سے رکا آیا کہیں اور سے سائفر آیا کہیں اور سے ہدایات آئیں تو یہ ہمارے ملک کی لوگوں کی ڈیموکراتک جیموکراتک آواز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھے میں اس لیے ہم نے ان کو مسرد کیا ہے اگر یہ الیکشن جیت کے آج ہے وہ بھی آئے الیکشن میں ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں ساری پارٹیوں الیکشن لڑے نا تو الیکشن لڑکے جس کے پاس اکسریت میں بھی حکومت بنا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اکسریت میں بھی نہیں آئے اور آپ حکومت بھی بنا کے بیٹھے ہیں یہ آئے ہیں کسی کے کہنے پر اس لڑک مارٹی کے بات کرتے ہیں تو لیورٹی ہی کیوں چوائز دیگی کہ ہم نے یہی سے گزر کے اسلام آباد تک جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لاہور کو کور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم فروز پر روڈ پہ جائیں گے کہیے تھے نولی کو کمزورز کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں ان کی زیادہ تعداد ہے پانچ سیٹے نہار سے ہم نے جیتی ہیں پانچ سیٹے نہار سے پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اب یہ کونسپٹ بلکل ختم ہے کہ پنجاب اب نونلی کا نہیں رہا پنجاب اب پی ٹی آئی کا ہے آپ دیکھیں گے آگے آگے کہ ہوتا ہے کیا دیکھیں یہ لاغ مارچ ہے یہ دھرنا نہیں ہے یہ لاغ مارچ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فروز پر روڈ سے کیونکہ فروز پر روڈ پہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ ساہیوال کسور کسور ساہیوال ڈیویجن ہمیں جوائن کر رہی ہے کسور ہمیں جوائن کر رہا ہے ننکانہ ہمیں جوائن کر رہا ہے لاہور کے جتنے بھی زلاں ہیں یہ ہمارے ساتھ نکلیں گے اس کے بعد یہ جو کافلہ ہے یہ اچھرے سے میں نے کہاں پڑا ہو کرے گا ہم مختلف جگہ اچھرے میں ہم توڑی دیر خاصا وہاں رکھیں گے پھر اس طرح سے آگیا جا کے اینڈ ہمارا ہوگا شہترے میں ازادی چاک پہ ازادی چاک پہ خاصا ہم اپنا خطاب کریں گے اور بات چیت کریں گے اس کے بعد کل کا دن وہاں پر ختم ہو جائے گا وہ کتنی بجھے دس بجھے یارہ بجھے پارہ ایک بجھے اس کے بعد نیکس دے ہم پھر وہی سے اپنا شروع کریں گے اور پھر ہم مرید کے سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے شیخ اپرا مرید کے بعد اگلا پڑا وہ گجراوالا تو ہم جو لہور کے اور یہ جو لوگ ہیں یہ گجراوالا تک جائیں گے پھر گجراوالے سے آگے جو لوگ ہیں اس طرح کر کے ہم ہر زلے میں جائیں گے اور ہر زلے میں جا کے پندی تک کا ٹائم کیا آپ کا پندی ہم نیکس فرائیڈی تک ہمارا پلان ہے ابھی تک فی الحال کے ہم نیکس فرائیڈی تک کہیں یہ تو نہیں اگر پرانے لاؤنگ مارچ کے بات کرتے ہیں کہ نو لیک نے بھی ایک لاؤنگ مارچ نکالا تھا جو ڈیمانڈز تھی ان کی وہ شدرہ کے پاس ہی پہنچے تک ڈیمانڈز پوری ہو گی تھی کیا آپ یہی سوچتے نہیں رہے کہ شاید شدرہ تک جائیں گے تو ہماری بھی ڈیمانڈ پوری ان کی کوئی سی ڈیمانڈ پوری ہو گی تھی نواز شریف کے دور میں جو ایک لاؤنگ مارچ ججز کی حق میں جو نکالا تھا ججز والا ان کا شدرہ بھی جو انہوں نے لاؤنگ بھی کروس نہیں کیا تو ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گی تھی دیکھیں یہ جو لوگوں کی آواز ہوتی ہیں یہ خلق خدا ہوتی ہیں یہ خدا کی آواز ہوتی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ آواز لوگوں کی آواز سننی چاہیے کیونکہ میرا یہ سمجھنا ہے اور کہنا ہے کہ the voice of common people is the voice of God اور اب ہم خدا کی آواز کو ابھی بھی نہیں سنتے تھے کہ الیکشن کروا ہے الیکشن ہونے ہونے تو ہے نا الیکشن کیوں نہیں الیکشن کروا رہے کیوں نہیں الیکشن کی طرف آ رہے کیا ان کا ایشیو ہے تب یہ کہتے تھے الیکشن کرو آپ کے بکار تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں لیکن ان لاؤنگ مارچ تو انہوں نے نکالی انہوں نے تین دفعہ نکالی ہے انہوں نے تو مہنگائی کے خلاف نکالی ہے لیکن وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ جائیں اور الیکشن کروانے لیکن آپ کا موقع ہے یہ نا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے ہم الیکشن کروانے کے لیے ان کا تو لاؤنگ مارچ تھا مہنگائی کے اوپر مہنگائی پہ لیکن ان کا مقصد یہی تھا کیونکہ بنگائی بڑی ہو گئی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کہاں پر جوائن کریں گے آپ کو کہ وہ ڈریکٹلی پنڈی جائیں گے سندھ کا مجھے نہیں پتا میں کیونکہ پنجاب سے ہوں اور ہم پنجاب کو دیکھ رہے ہیں تو سندھ بارے ہو سکتا ہے پنڈی جائیں گے یا اسلام بار جائیں گے اچھا آپ سندرل بنجاب میں ہیں صدر تو پنجاب کے اندر جتنے بھی آپ نے نوٹیفکیشن کیے ہیں پارٹی کی حوالے سے منورٹیز کو وہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس طرح وہ اپنے لوگوں کو لے کے کیا ترات کتنی ہو سکتی کو پتا ہے اندازہ دیکھیں جی پورے پنجاب سے کم از کم ہمارے دو تین چار ہزار لوگ آئیں گے لوگوں کو ہم نے ایک ٹارگٹ دیا ہوگا ہے کوئی پچاس لارہ ہے کوئی سو لارہ ہے کوئی ڈیٹھ سو لارہ ہے کوئی دو سو لارہ ہے اس طرح کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کافلوں کے ساتھ تو ان کا جو پڑاؤ جب ہوگا تو ان کی رہائش یا ان کے معاملات جو ہیں وہ پارٹی دیکھ رہے گی دیکھیں رہائش تو ہے ہی نہیں ہم روز کے روز ختم کر رہے ہیں جیسے جیسے گجران والے تک ہم جائیں گے تو گجران والے سے لوگ واپس آ جائیں گے پھر لاہور کے جو مطان سے آ رہا ہے سائیوال سے آ رہا ہے کیا ان کو مسئلہ نہیں ہو وہ سب اپنا اپنا رینج کر رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ رینج کر رہی ہے گاڑیاں بھی لوگ خود سے رینج کر رہے ہیں لوگ خود ہی نکل رہے ہیں اور لوگ پارٹی کوئی ایسا سیڈیٹیشن نہیں کر رہے ہیں ہمارے بیٹ فارم سے آپ مینورٹیز کو پیغام دینے چاہ رہی ہیں دیکھیں میں اس پلیٹ فارم سے تمام اقلیتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور پیغام دینے سے پہلے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مینورٹیز نے ان حالیہ الیکشنز میں جو پنجاب میں ہوئی خاص طور پر جس پہ خان صاحب کھڑے تھے بڑی بڑ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا دونوں حلقوں سے ہم جیتے پنجاب کے یہاں سے ننکانے سے بھی اور اس کے ساتھ فیصل آباد سے بھی شیخ اپورا میں ہم جیتے اور میں سمجھ نہیں ہوں کہ پاکستانی مینورٹیز جو ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں اچھا ہوگا تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا اگر برا ہوگا تو اس کا بھی نقصان ہمیں ہی ہوگا کیونکہ ہمیں ہم ایک چھوٹی کمیونٹی ہیں اور ایک بلڈربل کمیونٹی ہیں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو سب سے پہلے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں آپ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو برطرف رکھ کر ایک یونٹی یگانگر پیار محبت کی فضاء کو قائم کریں اور دوسرا پاکستان کو کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی اچھائی کے لیے ہمیں اپنا کردہ ردا کرنا ہوگا جس طرح سے ہمارے بڑوں نے کیا ایس پی سنگہ کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی انہوں نے کہا تسینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے آج یہی نعرہ لے کے ہم کل نکلیں گے اور ہمارا نعرہ یہی ہے سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان کو بچائیں گے سو یہ میرا پیغام ہے میری تمام اقلیتوں کو مسیحوں کو ہندو برادری کو کرسچن عبادری کو اور اور بھی جو چھوٹی چھوٹی ہماری اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اور آپ کا ایک بار پھر شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آج اس پروگرم میں ہیں جی میں بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں ٹائم دیا ناظرین جس طرح آپ نے لانگ مارچ کے حوالے سے محترمہ عشیلہ رود صاحبہ جو ہیں جو کہ صاحب کا امینے بھی ہیں اور اس ایک سینٹر پنجاب کی صدر بھی ہیں منورٹی کی لانگ مارچ کی ڈیٹیل بتائی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ الیکشن کے حوالے سے یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور منورٹی کا ایک اہم کردار تھا جب پاکستان بنا تھا ایس پی سینہ صاحب نے نعرہ لگایا تھا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے محترمہ عشیلہ رود نے بھی یہی نعرہ لگایا ہے کہ کل جب ہم نکلیں گے لانگ مارچ کے لیے تو سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ ہو دھرنے ہو کسی بھی حوالے سے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کروانے کے لیے کسی بھی حوالے سے وہ سب کے سب پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے ہونے چاہیے جہاں پر پاکستان قوم کا فائدہ ہوگا وہیں پر پاکستان دی ترقی یافتہ ہوگا پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرمنٹارک پر ایک اجار دیجئے خدا حافظ